ہمارا اگلا سوال ہے اللہ تعالی نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں انسان جو اشرف المخلوقات ہے تو اسی سلسلے میں آپ سے یہ جانا چاہیں گے جو جن ہے کیا یہ خیال ہے گمان ہے جن کیا ہے جن کے بارے میں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ خرافات ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر چیز کو جن اور اسی طریقے سے جادو سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہم کی زندہی گدار دیتے ہیں تو ہم کو درمیانی طور پر سوچنا پڑے گا اور یہ علم کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں اور قرآن مجید ہم کو صحیح علم عطا کرتا ہے ایسے سارے قیفیات تفصیلات کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نمبر پشپن کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ جب ہم پڑتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من سلسال کالفخار وَخَلَقَلْ جَانَّ مِمْمَارِجِمْ مِنْ نَارِ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا انگارے سے یا موٹے لفظوں میں ہم کہیں گے آگ سے یعنی آگ سے جن کو پیدا کیا گیا اسی طریقے سے سورہ آراف آیت نمبر بارہ کے بعد اگر ہم پڑتے جائیں گے تو وہاں پر ابلیس اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں نقل کیا گیا خَلَقَتَنِ مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم تو بٹی کے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ کا کام ہے اوپر جانا تو پھر میں سجدے کیسے کروں تو اس کانٹیکس میں وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کیا آیت نمبر سترہ سے لے کر ستائیس تک جب ہم پڑتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے وَالْجَانَ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِسَّمُمْ کہ ہم نے جنوں کو آگ کی جو بھاپ ہوتی ہے موٹے لفظوں میں ہم عام انسان کو سمجھانے کے لئے کہیں یعنی آگ سے پیدا کیا گیا یہ آگ کی خسم سے پیدا کیا گیا اس سے پتائے چلتا ہے کہ باخدہ یہ ایک مخلوق ہے اور یہ مخلوق جو پیدا ہوئی ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے لیکن جب ہم جن کے بارے میں یا شیطانوں کے بارے میں جب ہم سننے لگتے ہیں تو ہمارے اندھے عجیب خوف پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا جو ریڈر ہے وہ خوف میں ابتلاہ نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں سنے بنے اسرائیل سمبر سترہ کے آرکت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے وَلَقَتْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمَا یعنی پورے مخلوقات اللہ ہی کے ہیں اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوقات ہیں اس میں چرندھے پرندھے جن ملائکہ ان سب میں اشرف المخلوقات کیا ہونا ہے انسان جب اس کو ایک تصور دیا جا رہا ہے قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اشرف المخلوقات ہو ماشاءاللہ تو یہ تصور ہے